حاشم کے انتقال کے بعد یہ اس کا بھائی متلب اس کا جان نشین ہوا یہاں بڑا ایک اہم پہلو ہے جس کو سمجھنا لازم ہے حاشم کا انتقال ہوتا ہے اور حاشم کی ذمہ داری کیا ہے سقایہ اور رفادہ حاجیوں کو پلانا کھلانا جب یہ فوت ہو گئے تو اس کا بھائی متلب اس کا جان نشین ہوا حاشم کے انتقال کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ حاشم بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ مدینہ گئے اور مدینہ سے وہاں سے سفر کیا شام کی طرح جب یہ مدینہ گئے حاشم تو مدینہ میں انہوں نے شادی کر لی مدینہ میں انہوں نے شادی کی وہاں خوش عرصہ اپنی بیوی کے پاس رہے اور پھر تجارت کی غرض سے مدینہ سے یہ شام چلے گا اور شام میں غزہ شہر کے اندر یہ جب پہنچے تو وہاں ان کا انتقال ہوگی وہاں ان کا انتقال ان کے انتقال کے بعد مکہ کا منتظم اور مکہ میں اس حاشم کے جتنے مناسب تھے وہ سارے کے سارے ان کے بھائی متلب کے پاس آگئے متلب کے بعد کئی عرصے کے بعد متلب کو یہ پتا چلا کہ میرا بھائی حاشم جو مدینہ گیا تھا اس نے وہاں پر شادی کیے اس کی وہاں بیوی ہے اور اس بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا حاشم نے جو مدینہ میں شادی کی اس سے ایک بچہ پیدا ہوا وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال سفید تھے پیدائش کے وقت ہی اس بچے کے حاشم کے اس بیٹے کے بال سفید تھے چونکہ حاشم تو فوت ہو چکا تھا شام غزہ میں جا کر تو حاشم کے بھائی کو پتا چلا متلب کو جو مکہ میں حاشم کے جان نشین تھے کہ میرے بھائی کے ہاں وہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس بیٹے کو لینے کے لیے متلب مدینہ چلا گیا چونکہ وہ بیٹا پیدا ہوا بڑا ہو چکا تھا پیدائش کے وقت اس کے سر کے بال کیا تھے سفید تھے تو اس کی ماں نے اس مناسبت سے چونکہ سر کے بال سفید ہیں تو اس مناسبت سے اس بیٹے کا نام شہبہ رکھ دیا اس بیٹے کا نام شہبہ رکھ دیا اب متلب کو پتا چلا کہ میرا بھتیجہ وہاں موجود ہے تو یہ مکہ سے مدینہ چلے گا ہے اور مدینہ جب پہنچے تو اپنے بھتیجے سے ملے بھتیجے کی ماں سے ملے اور اس کو گدارش کی کہ یہ بیٹا یہ بچہ میرا بھتیجہ ہے یہ مجھے دے دو میں اس کو مکہ لے جاؤں گا چونکہ یہ حاشم سردار کا بیٹا ہے اپنے باپ کے مناسب کو سمجھے گا سنبھالے گا تو یہ مکہ کا سردار بن جائے گا میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں ابتدا میں تو اس کی ماں نے انکار کیا پھر بچے کو سمجھایا تو اس شہبہ نے بھی جانے سے انکار کر دیا مگر اس شرط پر کہ میری ماں مجھے اجازت دے رہے تو انہوں نے دوبارہ اس ماں کے ساتھ بات کی اور اسے سمجھایا کہ یہ بچہ کس غرض سے میں مکہ لے جانا چاہتا ہوں تو ماں نے اس کے مطالبے کو تسلیم کر لیا اور اس بچے کو مطلب کے ساتھ بھیج دیا یہ شہبہ کس کا بیٹا ہے حاشم کا بیٹا ہے کون لے کے آ رہا ہے حاشم کا بھائی لے کے آ رہا ہے بھائی کون ہے مطلب جس بھتیجے کو لا رہا ہے وہ بھتیجہ اس کا نام کیا ہے شہبہ تو مطلب اپنے بھتیجے شہبہ کو اپنی سواری پر سوار کر کے مکہ لے آیا مکہ والوں نے دیکھا مطلب گیا تھا تو اکیلا گیا تھا اور جب واپس آیا ہے تو ایک بچہ لائے آیا ہے تو مکہ والے سمجھیں کہ یہ بچہ مطلب کا غلام ہے مکہ والوں نے یہ سمجھا کہ مطلب جب گیا تھا اکیلا گیا واپس آیا ہے تو ایک بچے کے ساتھ آیا ہے تو لگتا ہے یہ بچہ اس مطلب کا غلام ہے تو لوگوں نے اس بچے کو کہنا شروع کر دیا عبد المطلب لوگوں نے اس بچے کا نام کیا رکھ دیا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام تو انہوں نے بتایا نہیں یہ غلام نہیں ہے میرا یہ میرا بھتیجہ ہے حاشم کا بیٹا ہے میں اس کو لایا ہوں لیکن لوگوں نے اپنی زبان پر اس کا عام استعمال یہی رکھا عبد المطلب تو یہ عبد المطلب اور مطلب دو شخصیتیں ہوئیں مطلب حاشم کا بھائی ہے یاد رکھنا مطلب حاشم کا بھائی ہے اور عبد المطلب یہ حاشم کا بیٹا ہے یہ حاشم کا بیٹا ہے عبد الگ ہے مطلب الگ ہے عبد کون ہے شعبہ ہے جو حاشم کا بیٹا تھا مطلب حاشم کا بھائی ہے تو لوگوں نے اس شعبہ کا نام کیا رکھ دیا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام مطلب مر گیا فوت ہو گیا تو مطلب کے بعد یہی شعبہ جس کو لوگ کیا کہتے تھے عبد المطلب کہتے تھے یہی شعبہ پورے مکہ کا سردار ہو گیا اور یہی شعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کے دادے کا نام نہیں آتا آپ ان سے پوچھو کہ رسول اللہ علیہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے تو کیا کہتے ہیں عبد المطلب او بھئی عبد المطلب نام نہیں ہے نام کیا ہے نام شعبہ ہے اس لیے آپ دیکھیں نبی اسلام کے نصب نامہ کیسے شمار کریں گے محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ عبد المطلب کی جگہ بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے محمد بن عبداللہ بن شعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام شعبہ شعبہ مشہور ہے عبد المطلب کے نام سے چونکہ مطلب نبی علیہ السلام کے دادا کا چاچہ ہے مطلب نبی اسلام کے دادا کا کیا ہے؟ چاچہ ہے اور نبی اسلام کے دادا کس نام سے مشہور ہے؟ عبد المطلب کے نام سے اور اصل نام کیا ہے؟ شعبہ تو یہ عبد المطلب پھر مکمل طور پر مکہ کا والی بن گیا لیکن اس کے اس جان نشین ہونے پر یاد رکھیں اس کے جان نشین جیسے عبد المطلب فوت ہوا تو یہ جان نشین بنا لیکن بہت سارے دوسرے قبیلوں نے اس وقت اس کے گھر پر ان کے مناسب پر ان کے عملاق پر قبض جمع لیے چونکہ عبد المطلب نبی اسلام کا جو دادا ہے اس وقت مطلب کے ساتھ رہتا تھا تو مطلب کے فوت ہوتے ہی اس نے سردار بننا تھا لیکن کچھ دوسرے قبیلیں ہیں ان کا نام آئے گا انہوں نے بقیدہ طور پر اس شہبہ کے جتنے عملاق تھے گھر تھے معاملات تھے اس پر قبضہ جمع لیا تو اس شہبہ نے اپنے ننیال میں اپنے ایک مامو کو خط لکھا پیغام بھیجا کہ میرے جو دادا پر دادا کی جو جگہ ہیں سب اس پر فلاں 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 لوگ قابض ہو گئے ہیں لہذا میری مدد کرو تو پھر وہ مدد کے لیے آتے ہیں اور معاملہ پھر آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مکمل طور پر مکہ کے والی بن گئے اور پھر ان کو اللہ رب العالمین نے کتنے بیٹے دیئے اور ان بیٹوں کی کیا خصوصیات تھی اور پھر اس کے ساتھ آگے سلسلہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا قِلَّا الْبَلَابُ اپنے ایمان کی آب یاری کرے اپنے ایمان کی آب یاری کرے